دیکھیں باق یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سارا ایڑی چوٹی کا زور تو انہوں نے اپنا پورا لگا لیا ضمیروں کی توضاگری بھی دی شانگا مانگری مٹیاں بھی لگائیں لیکن اس کے باوجود آج ان کو ناکامی ہونے جا رہی ہے ہم نے اپنے نمبر پورے کر لیے اور یہ دیکھنے بھی آ رہا ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ انتہایی خوف دادا ہے جن لوگوں کو ملک کے امن امان کی فکر ہونی کے لیے وزیر تاخلہ وہ سمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جوڑ توڑ کر رہے تھے لیکن ہر جگہ کے اوپر ان کو اناکامی ہوئی ہے اور آج ان کو کافی بڑا جو ہے وہ سرپرائز ملنے جا رہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ وہ تو کہہ رہے تھے آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور جب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اور تو یہ وقت آگے ہے کہ آپ دکھا دیں کہ آپ کے نمبر پورے ہیں وہاں یہ انتخابات بھی ملک بھی کروانا چاہتے ہیں وہاں یہ جلاس بھی ملک بھی کروانا چاہتے ہیں انہی کا یہ شوق تھا جو پورا ہونے جا رہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا اور ہمارے پاس نمبر پورے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ ابھی تک ایوان اس وقت ایوان میں کتنے ممبر موجود ہیں فرق حبیب صاحب فیزیکلی ایوان میں جو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے مطلب اللوبہ تعداد ہے وہ تعداد پوری ہے اور جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا اس کے ہیٹ نمبر بھی آپ کے سامنے آ جائیں ٹھیک ہے اعتماد کا ووٹ تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اس کے نتیجے میں پروے زلائی صاحب اپنی اسمبلی تحلیل کر دیں گے اسمبلی توڑ دیں گے یہ کب تک ہوگا لیکن یہ تو ظاہری بات ہے اقلاع مرحلہ ہے اور چونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو جیسے ووٹ آف کانفیڈنس مکمل ہوگا دکال عدالت کے سامنے یہ سائی جو کاروائی ہے یہ سبمٹ کر دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے اور پھر کوئی انٹر ٹیکنگ بھی نہیں ہے تو پھر الٹیمیٹلی تو سمبلی تحلیل کرنے کا ہی پروسس آغاز ہو جائے گا لیکن اس وقت جو وزیر امام کو یہ پریغام دینا چاہتا ہوں کہ بس انتخابات کی ہم پیاری کریں فرمو خبیف صاحب وزیر داقلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو چوتر پچھتر ارکان لاکی یہ ڈراما کریں گے آتا تاران صاحب نے کہا کہ اگر یہ ایک سو ستاسی دکھا لیتے ہیں تو ہم جیو فینسنگ کے ذریعے ان کو غلط ثابت کر دیں گے آپ کے لوگ پورے نہیں ہیں چلے یہ تو وہاں پر اسمبلی کا ستاف بھی موجود ہے جنہوں نے کاؤنٹنگ کرنی ہے اور یہ جیو فینسنگ کریں جو مرضی کریں لیکن یہ آپ کو روتے دھوتے نظر ہے تو فرق عبیق صاحب اب توالت کیوں ہو رہی ہے اب دیر کا کیا وجہ ہے اب جب آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سو ستاسی لوگ ابھی تو ایجنڈا میں جب قرارداد پانس ہو جائے گی تو ایجنڈا میں فوری طور کی اوپر اس کو لا کے ووٹنگ کروانے جائے گی ٹھیک ہے